کانفرنس کرائی جاتی ہے یا آل پارٹیز نہیں تو جس طریقے سے کل ایک نشست رکھی گئی تھی کسیرل پارٹی کانفرنس تھی ہم نے خاص طور پر میں نے خورم کو کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ وہ لوگ جو اس شہر سے برہ راست اثر انداز بھی ہوتے ہیں اور اس شہر کو چلانے کا قلیدی کردار بھی ادا کرتے ہیں ان کو آپ دعوت دیں اور ان کو بلائیے ان سے ہم سنتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ میرے خیال میں ہے تو ظاہر ہے اس کی نویت سیاسی ہے ایک قانون بن رہا ہے ایک آئین کے تحت بن رہا ہے لیکن یہ کسی سیاسی پارٹی کا مسئلہ نہیں یہ تحریک انصاف کا ایم کیو ایم کا پی ایم ایل کا مسئلہ نہیں ہے یہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے اس لیے صرف سیاستدان اس کو اگر لے کر آگے چلیں گے تو میرے خیال میں وہ کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی جس کی ہمیں ضرورت ہے اور جیسے ہمارے بھائی نے پہلے کہا کہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر تو اس کے کراچی کے اور سندھ کے شہری ہیں اور یہ صرف کراچی کا بھی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی میں آپ سے بتا دوں کہ یہ اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے جیسے ابھی وسیم اختر بھی کہہ رہے تھے لڑکانہ کے اندر نوشرو فروز کے اندر گھوٹکی کے اندر وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ جو نظام ہم نے بنایا واہ ہے اس نظام کے ذریعے حکمران تو آ جا رہے ہیں الحمدللہ دن بہ دن وہ امیر بھی ہوتے جاتے ہیں بڑی بڑی جادادیں بھی بن جاتی ہیں صرف پاکستان میں نہیں بنتی دوائی ابودابی لندن نیوارک سرزلن پتہ نہیں کہاں کہاں بن جاتی ہے لیکن اس علاقے کے معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے ہم جب جوانی میں سٹوڈن پالٹیکس کے وقت میں دیکھا کرتے تھے تو وہ نعرہ لگا کرتا تھا دیواروں پہ بھی لکھتے تھے چہرے نہیں نظام کو بدلو بہت سارے دوستوں نے کچھ مشورہ بھی دیا ہے کچھ تنقید بھی کی ہے طریقہ انصاف کے میں آج اس کے اوپر بات نہیں کروں کسی دن اس کے اوپر ہم الگ نشست کر سکتے ہیں لیکن میرا بنیادی نکتہ جو ہے وہ مختلف ہے میں آج یہاں پر آپ سے طریقہ انصاف کے لئے ووٹ مانگنے نہیں آیا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نظام ایسا ہو جس نظام میں جو بھی منتخب ہو کے آئے اس کی مجبوری ہو کہ اس نے اپنے علاقے کے مسائل حل کرنے ہیں اور یہ نظام ہمیں اچھی بات یہ ہے کہ کوئی نیا نظام ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے تقریباً پچاس سال پہلے ہمارا آئین منا ملک کا اور اس آئین کے بنانے والوں میں اتنی فہم و فراست تھی کہ انہوں نے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھا کہ پاکستان جو ہے کیونکہ ملٹی ایتنک سوسائٹی ہے تو یہ یونٹری سٹیٹ نہیں ہو سکتا کہ ساری کی سارے معاملات جو ہیں وہ ایک ہی مرکز کے ذریعے حل کیے جائیں اور اس لیے سوبے ہوں گے اور سوبوں کے پاس اختیارات بھی ہوں گے لیکن انہوں نے یہ بھی سمجھا کہ صرف سوبے بنا کر سوبوں کو اختیار دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ وسیم اختر نہیں کہہ رہے یہ آپ لوگ نہیں کہہ رہے یہ پاکستان کے آئین بنانے والے کہہ رہے ہیں اور وہ بنانے والے آئین کے کون تھے میں یاد درادو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی ملک کے اندر ظلفکار علی بھٹو سوکت حکمان تھے ملک کے اور وہ آئین کہتا ہے کہ یہ جمہوری نظام نامکمل ہے جب تک مقامی حکومت کا ایک نظام نہیں بنایا جائے گا ذمہ داری لگائی گئی سوبوں کی شاید یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ سوبوں کو ذمہ داری دی گئی اور وہ نظام کیا ہوگا اس کی بنیادی جز جو ہیں وہ لکھ دیئے گا آئین کے اندر وہ آپ اور میں بدل نہیں سکتے اور وہ کیا ہے کہ ایک ایسا نظام ہوگا جو مالی طور پر انتظامی طور پر اور سیاسی طور پر با اختیار ہوگا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اگر ہم نے میر کا الیکشن کرا دیا وسیم اختر کو وہاں پر بٹھا دیا نہ وسائل نہ اختیار تو میں نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر دی اچھا ایک کچھ بھائیوں نے بات کی اس سے مجھے لگتا ہے کہ ذہن کے اندر شاید لوگوں کو یہ کلیر نہیں ہے واضح نہیں ہے ہم یہ مطالبہ نہیں کرنے کے لیے آپ کو آج ہم نے دعوت دی کہ جو ابھی ترمیم کی گئی ہے صرف اس کو واپس کر لیا جائے جو سندھ کے اندر مقامی حکومت کا نظام اس سے پہلے بھی موجود تھا وزیراعظم عمران خان اسد عمر دستخط کنندہ ہیں اس پٹیشن کے جو آج سپریم کورٹ میں لگیوی ہے اس نظام کے بارے میں جو اس سے پہلے تھا تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف وہ دوہزار دینا کے نظام پہ واپس چلا جائے وہ نظام بھی بنیادی آئین کے جو لوازمات ہیں وہ پورے نہیں کرتا تحریک انصاف کا بنیادی یقین ہے کہ یہ جو اس وقت نظام ہمارا بنا با ہے یہ ہماری سیاست بھی کیونکہ چند خاندانوں کے قبضے کے اندر سیاست ہے تو وہ سارا ظاہر ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ سارا نظام ایسا ہو کہ چند کرسیوں کے اندر تمام اختیار ہو اور اس اختیار سے وہ خود بھی مالدار ہوں جن کے ذریعے وہ اپنے لوگوں کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں وہ بھی مالدار ہوتے چلے جائیں تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ جب تک عوام کو با اختیار نہیں کیا جائے گا جب تک نچلی سطح کے اوپر اختیار نہیں دیا جائے گا اس وقت تک آپ کا ملک کا جو بنیادی مسائل ہیں جو عوام کے روزمرہ کے مسائل ہیں جیسے کسی بھائی نے پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ جو روزمرہ کے مسائل لوگوں کے وہ تو تمام ہونے ہی مقامی حکومت کے اختیار کے اندر چاہیے اچھا یہ آئین نے کہہ دیا تحریک انصاف نے اپنے منیفیسٹوں میں کہہ دیا وزیراعظم عمران خان اصد عمر پٹیشن سائن کر کے کورٹ میں چلے گئے آپ کا ایک جائز سوال یہ ہوگا کہ اچھا آپ کے پاس بھی تو اختیار ہے آپ کے پاس بھی تو پنجاب میں حکومت ہے آپ کے پاس خبر پختون خواہ میں حکومت ہے آپ کے پاس اسلامباد میں حکومت ہے تو وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ جو اتنی اچھے اچھے باتیں کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں وہاں پر کیوں نہیں کر دیتے خبر پختون خواہ میں تو سب سے پہلے نظام بنا اور مجھے ابھی تک یاد ہے کیونکہ میں اپنی تقاریر کے اندر دو ہزار اٹھانہ کے الیکشن سے پہلے یہ جملہ استعمال کیا کرتا تھا وسیم اختر نے ایک اپنے کسی مجلس میں بیٹھے تھے اور وہاں نشر بھی ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے صرف خبر پختون خواہ میں مہر کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہی دلا دیں تو میں کراچی کے لئے کچھ کر دوں تو وہاں پہ تو ہم نے پہنے کر دیا تھا اب جو نئے کمانین ہم نے بنائے ہیں اسلامباد کا جیسے ذکر کیا گیا میں براہ راست اس کے اندر ملابس رہا ہوں اس کو بنانے کے لئے پنجاب والا بھی جو ہے اس کے اندر بھی کیونکہ کچھ ہم وفاقی وزراء تھے اور پنجاب کی حکومت ساتھ مل کے اس قانون کے اوپر کام کیا اگر آپ وہ دیکھیں وہ تمام مطالبے جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں یہ جو قراردات کے اندر لکھاوا ہے کہ مہر کے پاس کیا اختیارات ہونے چاہیے اور کیا وسائل ہونے چاہیے یہ سب آپ کو ان قوانین کے اندر نظر آئیں گے یہ صرف الیکشن کے وعدوں کی اور سلوگن کی بات نہیں ہے ہم نے اس کے اندر میں اسلامباد کا آپ کو آسان بتا دوں کہ کیا نہیں ہے جو کیپٹل ڈیولپنٹ آثورٹی ہے ماسٹر پلان قانون کے مطابق اسلامباد کا وفا کی قابینہ کرتی ہے ماسٹر پلان کی جو ریگولیشن ہے کہ یہ ہاں ماسٹر پلان کے مطابق کام ہو رہا ہے یہ سی ڈی اے کے پاس اختیار ہوگا پولیس جو ہے وہ انٹیرر کو ڈریکلی رپورٹ کرے گی اس کے علاوہ تمام نظام جو ہے وہ میر کے پاس بنیادی تعلیم کا سسٹم بنیادی صحت کا سسٹم ٹرانسپورٹ کا نظام پانی کا نظام سیوچ کا نظام سینٹیشن کا نظام اور آپ جتنی بھی چیزیں دیکھ لیں شہر کو چلانے کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام میر کو دے دیئے گئے ہیں اور یہی مطالبہ ہمارا یہاں کے لیے ہے ہم نے جب لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ سیاسی بیان بازی کرتے رہتے ہیں ایک دوسر سے لڑتے رہتے ہیں بھئی لوگوں کے مسائل ہر کرنے کے لیے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ جاتے ہیں ہم ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں اور کراچی ٹرانسومیشن پلائن جو پچھلے سال جب بنایا گیا تو ہم بیٹھے سندھ حکومت کے ساتھ اور سندھ حکومت کے ساتھ جب ہم بیٹھے تو اس کے اندر ہمارے مطالبات کیا تھے ہمارے مطالبات دو نویت کے تھے ایک ہم نے منصوبے رکھے جو ہم نے کہا کہ وفاق جن کی ذمہ داری لے کا جس کا تقریباً چھے سو پچیس ارب روپے اس کے پر ہم خرچ کر رہے ہیں اور باقی ہم نے کہا کہ یہ منصوبے جو ہیں صوبائی حکومت کے پاس ہوں گے دوسرا ہمارا مطالبہ یہ تھا اور یہ پہلے والے کے اوپر میں ارز کر دوں کہ ہمارا وفاقی حکومت کے جو منصوبے تھے اس کا گرین لائن آپریشن کا طرف ستہ آپ نے دیکھ لیا باقی جو چار بڑے منصوبے بھی ہیں اس کے اوپر ہمیں کوئی سندھ حکومت سے شکایت نہیں ہے ہمارے کام چل رہے ہیں اور وہ جو ہم ساتھ بیٹھے تھے اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوا ہے جو سچی بات ہے وہ سچی بات ہے لیکن ایک دوسرا بھی اس میں مطالبہ تھا ہمارا جو وزیرحالہ سندھ نے ایک دفعہ نہیں متعدد بار انہوں نے ہمیں کہا کہ ہاں بس یہ تو ابھی کل اور پرسوں ہوتا ہے وہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو آپ نے اختیارات جو کسی بھی ایک شہر کے پاس ہونے چاہیے بلڈنگ کنٹرول وارٹر سویج بورڈ ایسٹرہ ایسٹرہ یہ تو آپ نے اٹھا کے پروینچلائز کر دی ہے یہ تو واپس شہر کو دیں ہماری تو یہاں پہ نہیں تھے ہمارا میر نہیں تھا میر تو کسی اور پارٹی کی تھے لیکن ایک اصولی طور پر غلط بات ہے کہ ایک بلکل بنیادی جو مقامی مسئلہ ہے اس کا بھی اختیار اٹھا کے آپ صوبے کے اوپر دے دیں یہ وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا یہ وعدہ وفا نہیں ہوا اب میرے خیال میں جی دیکھیں جس طرح سے آپ نے بہت سارے دوستوں نے بات کی ہے میرے خیال میں سندھ کے لیے یہ فیصلے کا وقت میں سندھ کے دارالحکومت سے بات شروع کرتا ہوں کیونکہ کراچی جو ہے وہ سندھ کا دارالحکومت ہے اور حکومت جو ہے وہ سندھ کی حکومت سے یا وزیر اعلیٰ سے کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا کراچی کا اس سندھ کے دارالحکومت کا اس ملک کے اندر اور اس صوبے کے اندر رول صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیکس اکھٹا کر کر کے یہ صوبے اور وفا کے پاس جمع کرتے رہیں جو آئین کے اندر اختیار ہونا چاہیے کراچی کا لڑکانہ کا نواب شاہ کا نوشہ رو فروز کا سکھر کا ہیدر آباد کا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے انتظار کرنے کو اب تیار نہیں ہیں جو بھی جو بھی آئین کے اندر رہتے ہوئے ہمارے پاس اس نظب الین تک پہنچنے کے لیے مواقع موجود ہیں ہم سب کو استعمال کریں گے سندھ کی اسیمبلی کے اندر بھی آواز اٹھاتے رہیں گے وہ چاہے کتنی دفعہ بولتے رہیں کہ تم مانورٹی ہو یہ بھی ایک دفعہ پتہ نہیں وسیم بھائی آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ نہیں گزرا پہلے صدر پاکستان ہوا کرتے تھے زرداری صاحب انہوں نے یاد آیا کچھ کہہ دیا تھا کہ پتہ نہیں تم تو بھاگ کر آئے تھے وہاں سے تو قومی اسیمبلی میں میں نے تقریر کر کے یاد دلایا تھا کہ پاکستان بنا کیسے تھا اور کن کے ووٹس کے اوپر پاکستان بنا تھا تو وہ مانورٹی کون ہے اور کون نہیں ہے وہ ایک الگ بیس ہے اس پر ہم جاتے بعد میں بات کریں گے مجھے یقین ہے کہ حلیم عادل شیخ کے بلال غفار کے خرم شیر زمان کے ہوتے ہوئے ایم کیون کے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے جی ڈی اے کے لوگ جو بیٹھے ہوئے آواز تو یہ وہاں پہ دبا نہیں سکتے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت عددی اکثریت ان کی ہے لیکن آواز وہاں پہ پھر بھی اٹھے گی قومی اسیمبلی کے اندر سینٹ کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے اور وہ اس لیے آواز اٹھائیں گے کہ یہ صوبائی خودمختاری کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور وہ آئین پاکستان کی پارلیمان بناتی ہے جو قومی اسیمبلی اور سینٹ کے اوپر مشتمل ہے تو یہ آواز وہاں پہ بھی اٹھے گی ہم کورٹس میں پہلے بھی گئے میں ہیں میری تو آپ سب سے بھی یہ اپیل ہوگی کہ وہ لائے عمل کی ابھی آخر میں میں بات کرتا ہوں وہ جو لائے عمل بنائیں اس میں آپ سب بھی سٹیک اوڈرز بنیں آپ بھی جائیں پٹیشن کریں اس پٹیشن کو جوائن کریں اور میری بڑی امید ہے چیف جسس سے کہ وہ فیصلہ کریں گے اس کے اوپر اور ظاہر ہے آئین کی روشنی کے اندر ہی فیصلہ کریں گے تو اس کے آگے چلنے کے لیے میری رائے یہ ہے آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک کمیٹی بنائی جائے ایک نمائندہ کمیٹی ہو اور وہ بیٹھ کر دونوں چیزوں کا فیصلہ کریں کہ ہم نے آپ کے سامنے ہمارے خیال میں کیا مطالبات ہونے چاہیئے وہ رکھ دیئے ہیں اس میں اگر کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں تجویز کر دیں لیکن اس سے ضروری میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ قرارداد تو پاس ہو جائے گی آگے اگلے ہم نے سٹیپ لینے کیا ہے اور ایک بھائی پہلے بات کر رہے تھے میں اسے اتفاق کرتا ہوں اور میں خود اس صوبے کے اندر اور حلی مادل کے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے پہلے بھی شروع کر دیا ہے کراچی کے باہر یہ صرف کراچی نہیں ہے آپ نے حیدر آباد سکھر لڑکانا نوشیرو فروز خیرپور سانگڑ سب جگہ دادو بہت ضروری ہے دادو کے حوام کو ان کے حقوق دلانا بہت ضروری ہے کیونکہ وہاں کے وزیر اللہ ہوتے ہوئے بھی ان کو حقوق نہیں مل رہے یہ سب جگہ پہ ہے ہم نے تحریک چلانی ہے میں خود حاضر ہوں گا اور میں لوگوں کے پاس کراچی میں جس یونین کانسل میں آپ بولیں گے میں وہاں جانے کو تیار ہوں سندھ کے اور کسی شہر میں لجانا چاہتے ہیں وہاں جانے کو تیار ہوں اور اگر سندھ کے عوام کو نظر آیا کہ واقعی میں اس کو آپ نے ایک فیصلہ کن مرے لے کے اندر لجانے کو تیار ہیں اور جو آئین میں حق ہے ہمارا وہ پچاس سال سے ہمیں جو نہیں دیا جارہا اس کو لینے کے لیے سب لوگ مل کے سیاسی وابستگی سے بالادر تار ہو کر کام کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو باقی سندھ کے شہروں میں تو ہوگا ہی ہوگا آپ کو کراچی کے اندر عوام کا اتنا بڑا جمع غفیر نظر آئے گا جب پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا تو پلیز حمد کیجئے اور ساتھ مل کے اس کے پر کام پر کریں بہت بہت شکریہ ایسا دمر صاحب آپ کی گفتگو کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے